دیش کی رازدھانی دلی میں ایک ایسا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا تھا جس کی کلپنا بھی کسی کو ڈرا دے گی ایک بڑا اسپتال کئی سارے ڈاکٹرز جیسے ہی پیشنٹ اس اسپتال میں پہنچتے یہ ڈاکٹرز اسے گھیر لیتے اس کی بیماری بتاتے پھر سرجری پلان کرتے اور پھر پہنچا دیتے موت کے موہ تک جس بات کو سوچ کر بھی ہاتھ پیر فول جائیں وہ خوفناک کھیل کھیلا جا رہا تھا دلی میں اور وہ بھی کافی لمبے سمیسے کئی سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں NBT Crime میں ہوں آپ کے ساتھ رینو جوشی اس خبر کو لے کر ہم پوری جانکاری آپ کو دیں گے لیکن سب سے پہلے جان لیجئے اس اسپتال کا ایڈریس تاکہ گلتی سے بھی کوئی اس میں نہ جائے یہ اسپتال دلی کے گریٹر کلاش شون میں چل رہا تھا اس اسپتال کا نام اگروال میڈیکل سینٹر ہے اسپتال کا مالک نیراج اگروال اس کی پتنی پوجہ اگروال ایک ساتھی مہندر سنگھ اور ایک ڈاکٹر جسپریت سنگھ مل کر موت کے اس اسپتال کو چلا رہے تھے نیراج اگروال پتنی پوجہ اگروال مہندر کے پاس کوئی ڈاکٹر کی ڈگری نہیں ہے لیکن باوجود اس کے یہ لوگ نوٹ پڑھ کر پیشنٹ کا آپریشن کر دیتے تھے جس کے بعد مریضوں کی موت ہو رہی تھی پچھلے مہینے ہی گول بیڈر کی سرجری کروانے گئے دو لوگوں کو ان فرجی ڈاکٹروں نے موت دے دی تھی اب جان لیجیے یہ پورا ماملہ کھلا کیسے اور کیسے ان فرجی ڈاکٹروں کا اتنا بڑا ریکٹ سامنے آ پایا ہے جو کہ دلی میں ہی چل رہا تھا پیسے کے لیے ایک ایک لوگوں کو مارنے والی یہ ڈاکٹر کیسے کھیل کھیل رہے تھے یہ پورا آپ جان لیجیے اسی مہینے ستمبر مہینے میں دلی کی ایک مہینہ اپنے پتی کو اس اسپتال میں لے کر پہنچی اسے بتایا گیا کہ اس کے پتی کی گول بیڈر میں پتری ہے اس لیے گول بیڈر ریمووب کیا جائے گا مہینہ کو بتایا گیا کہ سرجری فیمز ڈاکٹر جسپریت سنگ کریں گے تیہ دن مہینہ اپنے پتی کے ساتھ آپریشن کے لیے پہنچی تو پتا چلا کہ ڈاکٹر جسپریت اسپتال میں ہے ہی نہیں اس کے بعد محلہ کو بتایا گیا کہ ڈاکٹر مہیندر اب ان کے پتی کی سرجری کریں گے ڈاکٹر پوجا سے بھی اس محلہ کو ملوائے گیا اور پوری آپریشن کی تیاری کر لی گئی محلہ کے پتی کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا پوجا اور مہیندر جو کبھی ڈاکٹر تھے ہی نہیں انہوں نے اس سرجری کو پلان کر ڈالا محلہ کے پتی کا گال بلیڈر ریموپ ہو گیا آپریشن تھیٹر میں آپریشن ہو گیا لیکن آپریشن کے تھوڑی ہی دیر بعد پیشنٹ کے پیٹ میں تیزی سے درد اٹھنے لگا محلہ گھبرا گئی اپنے پتی کو ترند سب درجن اسپطال لے گئی لیکن وہاں جا کر ان کی موت ہو گئی پتی کی موت کے بعد محلہ نے اس اسپطال کے خلاف کیس درج کیا اور پھر سامنے آئی اس اسپطال کی بے حد کالی حقیقت پولیس جانج کر رہی تھی اسی بیچ 27 اکٹوبر کو اسی طرح ایک اور پیشنٹ کا اس اسپطال میں گال بلیڈر کا آپریشن کیا گیا اسے ریموپ کیا گیا یہ آپریشن بھی انہی فرضی ڈاکٹرون نے کیا اس شخص کی بھی جان چلی گئی جانج تو پہلے ہی شروع ہو چکی تھی ایک اور موت نے ماملہ اور گمبھیر بنا دیا پولیس نے پوری جانج شروع کی تو سامنے آئی کئی حیران کرنے والے سج یہ لوگ ڈاکٹر جسپیت کے نوٹس پر پیشنٹ کا آپریشن کر دیتے تھے سال 2016 سے لے کر اب تک اس اسپطال کے خلاف کئی شکایتیں سامنے آ چکی ہیں جانج میں پتا چلا ہے کہ لاپروائی کی وجہ سے اس اسپطال میں اب تک سات لوگوں کی جان جا چکی ہے اسی طرح آپریشن کر کے یہ سات لوگوں کو موت دے چکے ہیں پولیس نے اسپطال میں چھاپا مارا تو وہاں سے کئی آپتی جنگ چیزیں بھی برامت ہوئی ہیں اسپطال سے پرتیبندت دوائیاں 47 ایٹی ایم کارڈ کئی بینک کی چیک بوک اور دوسرا سامان یہاں سے ملا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر جسپیت سنگھ کے سائن کیے ہوئے چار سو سے زیادہ پرجیاں بھی ملی ہیں جو پوری طرح سے پلان تھی ڈاکٹر جسپیت سائن کر دیتے تھے باقی کی چیزیں یہ فرجی ڈاکٹر اس میں لکھ دیتے تھے اسی طرح سے یہ پلان چل رہا تھا ذرا سوچئے دلی کے بیچوں بیچ گریٹر کیلاش میں پوش کولنی میں اس طرح سے یہ گھنڈا چل رہا تھا یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا ڈاکٹر کس طرح سے پرجی ڈاکٹر کس طرح سے لوگوں کو مار رہے تھے وہ بھی رازدانی دلی میں اور کئی سالوں سے یہ چل رہا تھا اس خبر میں فیلحال اتنا ہی نبی ٹی کرائم دیکھتے رہیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پیس ویڈیو کو لائک دیجئے